آپ کو بتا رہے ہیں کہ باندھے پولنگ سیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ اپنی سکرینز پر دے سکتے ہیں زمنی الیکشن حلقہ پی پی دو سو چیہ سر صادق آباد سے پاکستان بی بس پارٹی کے ممتاز چانگ اٹھائیس ہزار آٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر براج مانا اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ زہیب بخاری سے جی زہیب بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آج برکل ایسی ہے کہ حلقہ پی پی ترانوے کے جو پولنگ سیشنز کا جو مکمل پولنگ سیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ روحی کو موصول ہو چکا ہے اور اس کے مطابق سید اکبر خان نوانی نے جو ہے وہ تریسٹھ ہزار چوبیس بوٹ حاصل کیا اور اس کے بعد وہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ موجود ہے جبکہ آزاد امیدوار ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھاڑلہ نے جو ہے وہ انسٹھ ہزار ایک سو تیس ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا اور تین ہزار نو سو ایک ووٹوں کی برتری جو ہے وہ حاصل ہے ایک سو پچپن پولنگ سیشنز سے اور ایک سو پچپن پولنگ سیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے اور اس کے مطابق سید اکبر خان نوانی نے اتریسٹھ ہزار چوبیس ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور اس سے قبل یہ سید بھی نوانی گروپ کے پاس ہی تھی اور آج پھر یہ الیکشن ہوا اور الیکشن میں نوانی گروپ نے جو ہے وہ یہ مارکہ اپنے نام جو ہے وہ کر لیا اور سریسٹھ ہزار چوبیس ووٹ حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے جبکہ ان کے جو مد مقابل سے آزاد امیدوارہ ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا نے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ انسٹھ ہزار ایک سو تیس ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا ہے تو اس طرح پہ ہم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹک ریپورٹر اسلام بلوڈ صاحب بھی موجود ہیں اسلام بلوڈ صاحب سے جو ہے وہ اس موارے سے مزید جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں بلوڈ صاحب کیا کہنا چاہیں گے سارا دن جو ہے وہ کوریج بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا اور اس صورتحال میں آپ نے ٹرن آؤٹ کی جائے گا کافی بیچر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تو اس نتیجے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ یقینا یہ سعید اکبر خان نوانی اور نوانی گروپ کی یہ جیت ہے اور سعید اکبر خان نوانی انتالی سو ایک وارٹو کی برتری سے میمبر پنجاب اسمبلی منتخیبوں ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری ریزلٹ کے مطابق جو سعید اکبر خان نوانی ہیں یہ ابھی ریزلٹ جو ہے وہ فینل ہوئے اور فینل ریزلٹ میں سعید اکبر خان نوانی کامیاب ہو چکے ہیں پہلے نمبر پر انتالی سو ایک وارٹو کی انہیں برتری جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ڈکٹر محمد عوضل خان ڈھانڈا ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور جو سنی طریقے امیدوار سردار سکندر عمد خان ہے وہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں تو یہ نیوانی ہاؤس پر جو نیوانی گروپ کے کارکن ہیں انہوں نے یہاں پر بھنگڑے ڈالے ہیں اور ڈھول کی تاب پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی ہیں اور یہاں پر ابھی جو سہیدک پر خان نوانی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ فارم جو ہے وہ فورٹی سیمن لے کر نیوانی ہاؤس پر پہنچیں گے اور یہاں آکے لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ آرو آفیس کے باہر جو ہے وہ وہاں پر جمع ہے رات آپ کو بتا کہ رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے ان کی جیت کے لیے بہتاب تھے جو کہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ایک سو پچپن پولنگ اسٹیشن اس کا ریزلٹ جو ہے بلاخر مکمل کر لیا گیا کیونکہ مناظر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر ہم دکھا سکے تو اس وقت کیونکہ کارکنوں نے جو ہے وہ پھولوں کے ہار بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیم ہیں پھولوں کی پتیاں بھی جو ہے وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ ٹائم ہوئے ہیں تاکہ جب سعید اکبر خان نوانی آئیں گے تو ان پر جو ہے وہ پھولوں کی جو ہے وہ بارش بھی جو ہے وہ کی جائے گی تو کارکنان جو ہے وہ اس وقت کافی پرجوش بھی ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سعید اکبر کو آپ نے جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کیا اب ان کے انتظار میں یہاں پر کھڑے ہیں تو اس جیت کو کس تنزاز میں دیکھیں یہ سعید اکبر خان کی جیت جو ہے یہ مسلم لیگ اور نیوانی گروپ کی پورے زلے کی جیت ہے سعید اکبر خان جو ہے یہ پنجاب کے لیڈر ہیں ایک زلے کے لیڈر نہیں ہے ان کے جیتنے سے زلہ بکھر کی مزید ترقی ہوگی اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی لوگوں میں جو ہے وہ خوشحالی بھی جو ہے وہ آئے گی کیا کہنا چاہیں گے اپنے لیڈر کے لیے انتظار میں جو ہیں وہ کڑے ہیں سارا دن منت بھی آپ نے کیا کہا کہنا چاہیں گے زلہ بکھر کی خوشکستی ہے کہ ہمیں ایسا سعید اکبر خان کی صورت میں پائے کا لیڈر ملائے انشاءاللہ جو مرومیاں تھی اس دوران تو وہ سعید اکبر خان کے کامجابی میں زلہ بکھر ترقی کرے گا انشاءاللہ ہماری سوچ سے زیادہ زلہ ترقی کرے گا سوچ سے زیادہ جو ہے وہ زلہ ترقی جو ہے وہ کرے گا کیا کہنا چاہیں گے کتنے پور جوش ہیں کیا جز بات ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا فضل ہوا کہ نوانی گروپ کا پورا پینل اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی کامیابی سے نوازا اور انشاءاللہ العزیز ترقی کا جو سفر دس سال پہلے رکا تھا وہ انشاءاللہ العزیز وہیں سے شروع ہوگا اور زلہ بکھر میں انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ پھر عوامی راج ہوگا اور ترقی آتی کاموں کا انشاءاللہ جال بچھایا جائے گا تو کس طرح سمجھتے ہیں اس حلقے کے لیے یہ کتنا ضروری تھی یہ جیت یہ اس حلقے کے لیے بہت ضروری تھی کہ انشاءاللہ العزیز سعید اکبر خان جیسے زیرک سیاستدان پنجاب اسمبنی میں جا کے انشاءاللہ جب اپنا رول ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے سمرات آپ کو بکھر زلے میں بازے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز یہاں پر جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے احمد نوازکان وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں وہ اس وقت مبارک بازیں وہ وصول کر رہے ہیں میرا کامرمن حرون بھی اگر آپ کو یہ منازل دکھا سکے تو اس وقت مبارک باز دینے کا جو سنسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ناربازی بھی یہاں پر محلوک بھی جارہی ہے احمد نوازکان جو کہ صوبائی نمبر صوبائی اسمبلی ہے تو اس وقت خاصی گیمہ گیمی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں جو ہے وہ آ رہی ہے پھولوں کے ہار بھی جو ہے وہ یہاں پر اپنے اپنے لیڈران کو اپنے اپنے امیدواروں کو تو کافی گیمہ گیمی ایک کا جو ہے وہ سنسلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت اگر آپ کو منازل دکھائیں تو اس وقت بھی کارکنوں کے ایک بڑی تضا ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی تھی ابھی کارکنان وہ یہاں سے چلے گئے تھی لیکن اب دوبارہ سے کارکنان یہاں پر پہنچنے شروع ہو چکے ہیں تو سانسلہ مبارک بادوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اپنے لیڈر سعید اکبر نروانی کو یہاں پر کامیاب بھی کروایا تھا جس کے بعد یہاں پر اگر دکھا سکے تو پھولوں کے پتییں یہاں پر گرائی جا رہی ہیں اور کارکنوں کے جانب سے ان کا پور انداز میں استقبال بھی کیا جارہا ہے اور ان کے جانب سے بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اس حلقے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے یہ خاندان اپنا کردار ادا کرے گا اور ان کے جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ مزید بھی حلقے کے لوگوں سے بات کریں گے کیا کہ نہ چاہیں گے کہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ یہ زیمنی الیکشن ہو رہا تھا تو زلہ بکھر کے سب کی نظریں زلہ بکھر پر تھی ٹھیک ہے تو یہ سر جو ہے کیونکہ باقی حلقوں میں یہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو یہ بکھر میں جب ہو رہا تھا سب کی نظریں یہ تھی اور نیمانی گروپ ہمیشہ ہی مصبت سیاست کی ہے اور علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی سیاست کی ہے اور یہ نیمانی دور اب زلہ میں آ گیا ہے انشاءاللہ اب ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور سب کام ہوں گے اور وام کے حقوق عوام کو ملیں گے کیا سمجھتے ہیں کون سے کام جو ہے وہ رکی ہوئی سے جو کیا بھونے جائے جیسے کہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ زلہ کی ترقی میں جو ہے پچھلے دس سالوں میں کوئی بکھر میں کوئی ایسا خاص کام ہوئی سعید اکبر خان نوانی بھی جو ہے وہ اس وقت جیتنے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ بات جو ہے وہ کلٹ ہے سردار سعید اکبر نوانے کیا کہنا چاہیں گے آج اس جیت کے بعد کیونکہ پالنگ کا عمل بھی جیتنے جاری رہا کافی اچھا ٹرن اوٹ جیتنے میں پہلے یہ بی سیٹ آپ لوگ کے پاس تھی اب دوبارہ ہی اس کروپ کے پاس ہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ وحرامہ نرحیف میں آپ کا روحید ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آج جو زمنی الیکشن تھے اس کے بارے میں آپ نے کہا میں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم فیلڈ میں جاتے ہیں اور عوام کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہو تو وہ ہمیشہ نوانیوں کے حق میں کرتے ہیں تو میں آپ کو پتہ ہے کہ ان میں کٹائی گندم کٹائی کا موسم تھا آپ کسی اور دلے میں جہاں زمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کا ٹان اوٹ اور بکھر کا دیکھنا زمین اسمان کا فارق ہوگا ہمارے لوگ پلٹیکل مائنڈڈ ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ جو ان کا پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ نوانی ہوتے ہیں ہمیشہ تو ان کے لئے وہ بہت بہت نکلتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے محنت کرتے ہیں میں مشکور ہوں اپنی پارٹی کا مسلمی قنون کا جنہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور جو بھی ان کی یہ جو ہوتی ہے باعثیت پارٹی کے حمایت ٹکٹ دینا اور اس کے بعد یہ ٹکٹ جو ان کی حمایت ہوتی ہے تو میں ان کا بھی مشکور ہوں اپنے لیڈرشپ کا کہ انہوں نے مہربانی فقی ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہم ابھی یہ سیٹ جیت کے ان کے اعتماد پر پورے ہوتے رہے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام اتنی لیٹھ آپ نے کیا تو میں انشاءاللہ بکھر کی عمام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی اب بھی یا اندہ بھی یہ ذلے کی اور آپ کی خدمت کریں گے اور آپ بکھر کی عمام کو ہمارے اوپر پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے تو میں ان کی اسی بھروسے پہ ان کو اور زیادہ اس کے بھروسے کو یقین کی صورت میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ یقین کریں کہ جو ان کی مہربانی ہے اور خاص طور پی پی ترانوے کی عمام کے جو ہمارے اوپر احسان ہے اور انہوں نے جو پیار اور محبت کا ہمارے اوپر اظہار کیا ہے ہم ان کی اس پیار اور محبت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا کی خدمت کر کے ان کو اس کا صلح بھی واپس کریں گے بہت ملکہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھنڈلا صاحب جو تھے اس حلقے میں موجود رہے دس سال لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کام نہیں کیے اور اس کا ایڈ جو ہے وہ آج اس جیت کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نراز ہوئے لوگ باغی ہو گئے اس گروپ سے کہ وہ ترقیاتی کام بھی جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ گئے سیوری ساف پانے سکول کالجز دیگر مسائل نہیں وہ نہیں ہے ہمارے لوگ دو چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں ایک کردار کو پہلے کردار کو پھر کارکردگی کو کیونکہ ان کے کردار پر ان کو ابجیکشن تھا کیونکہ انہوں نے غریب آدمیوں کے اساتھ پرچے کروائے چوریاں کروائیں تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیویلمنٹ کے کام بھی کیے لیکن جو لوگوں کو انہوں نے عذیت دی اپنے اقتدار کے طور پہ وہ اس کا ردعمل تھا لوگ شرافت اور دیانہ داری کو پسند کرتے ہیں بد دیانت کو نہیں کرتے رشوت خورو کو نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ نیوانی دیانہ دار ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری جتنی ڈیویلمنٹ کرتے وہ بھی نہیں کر سکتے جب ہمارا دور تھا تو انہوں نے اتنے نہیں کی جتنے ہم نے کی اور ہماری جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کرپشن ہے نہ کمیشن ہے ان کی جو ڈیویلمنٹ تھی ان کو یہ شک تھا کہ یہ کمیشن اور رشوت کے لیے کرتے ہیں ہماری خاطر نہیں ہے یہی وجہ ہے بہت مرمون ٹھیک ہے آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں گے آج کی اس دیجز کے بعد آہ کیا آپ یہ اور مزید ساؤت پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ یہاں کی حلقے کی عوام کا جو ہے وہ بڑا درینہ مطالبہ ہے آسوبے کے حوالے سے کالوجز کے حوالے سے تو اب کون سے ترقیاتی کام جو ہے وہ ہونے جارے مسلمی قدون آپ اس حوالے سے میں نے پہلے آپ نے شاید آپ کا خیال کہیں اور تھا میں نے اپنی بات میں کیا پی پی ترینوے اور رضی اللہ بکھر کی عوام کو یہ میسے دیا ہے کہ جیسے پہلے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے پر بھروسہ کرتے ہیں ایندہ بھی ہم اس سے بڑھ کے آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے اعتماد پر پورے بھی اتریں بہت شکریہ سزار صاحب امار ساتھ جو ہے وہ موجود تھے ان کے جانب سے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ آج کا دن جو ہے ان کے لئے بہت بڑا دن ہے اور ہرکیکی عوام نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ دن تھا آج ان کے لئے ان کی پارٹی کے لئے کیونکہ ایک عظمی انتخاب تھا اور اس کے ساتھ سردار صعید اکبر خان نورانی نے جو ہے وہ یہ آج کا میدان میرا اس سے قبل بھی یسیب جو ہے وہ نورانی خاندان کے پاس تھی اور آج کا یہ مارکہ آئیت ستام کو پہنچا اور سردار اکبر نورانی جو ہے وہ یہ سیٹ چیترے میں کام جاب کرا پائے بہت شکریہ زوہ بخاری آپ کا آپ نے ہم اپ ڈیٹ کیا